بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ خیر یہ سے ہوں گے آج ہم کافیہ کا سبق نمبر 147 پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم اسماء عاملہ کی ایک قسم صفت مشبہ کی تعریف اور اس کے اوزان کے حوالے سے پڑھیں گے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم السفت المشبہ مشتک من فعل لازم لمن قام بھی علی معنی السبوت وصیغتها مخالفت لصیغت الفائل على حسب السماع کا حسن وصعب وشدید وطعمل عمل فعلها مطلقا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس صفت المشبہ صفت مشبہ مشتک کا وہ اسم ہے جو مشتک ہو من فعل لازم لمن قام بھی علی معنی السبوتی جو فعل لازم سے مشتک ہو تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل ہمیشہ کے لیے قائم ہو وصیغتها مخالفت لصیغت الفائل على حسب السماع اور اس کے سیغے اس میں فائل کے سیغوں کے خلاف ہیں سما کے مطابق ہیں جیسے کہ حسنن صعبن شدیدن وطعمل عمل فعلها مطلقا اور یہ اپنے فعل جیسا صفت مشبہ عمل کرتی ہے مطلقا آج کے درس کے اندر پہلی بات تو ہم صفت مشبہ کی تعریف پڑھیں گے اور دوسری بات صفت مشبہ بنانے کا قائدہ اور اوزان اس کے کیا ہے اس حوالے کے ساتھ پڑھیں گے اور تیسری بات صفت مشبہ کا عمل اور اس کے لیے شرائط لغوی اعتبار سے الصفت مصوفِ المشبہ شبہ یشبہ تشبیعا باب تفعیل سے اس میں مفہول کا سیغہ ہے اور اس کے شروع میں الصفت جو علی فلام ہے وہ اللہ دی ہے اور یہ خود اس کے لیے صلح ہے اس لیے تقدیرِ عبارت اس طرح ہوگی الصفت اللہ دی تشبہ باسم الفائلی یعنی وہ صیغہ صفت جس کو اس میں فائل کے ساتھ تشبیع دی گئی ہو تصنیہ جمعہ اور مذکر اور مونس ہونے میں اور اسطلح تعریف سے اسطلح یا نحو کی اسطلح میں اس کی تعریف صاحبِ کافیہ رحمہ اللہ نے خود فرمائی ہے وہ فرما رہے ہیں الصفت المشبہ تو مشتق من فیل لازم لمن قامب ہی علی مانا ثبوتی یعنی صفت مشبہ وہ اسم ہے جسے فیل لازم سے بنایا گیا ہو تاکہ یہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ یہ صفت دائمی طور پر ثبوتی طور پر قائم ہو آرزی اور حدثی طور پر قائم نہ ہو الصفت المشبہ یہ معرف ہے اور اس کے بعد آخر تک علامانہ ثبوت تک یہ اس کی تعریف ہے عصفت المشبہ معرف ہے مشتقہ میں ماجنس کے درجے میں ہیں جو معرف اور غیر معرف سب کو شامل ہے اشتقہ فصل اول ہے جس کے ذریعے اس میں جامد خارج ہو گیا من فیل لازم فصل ثانی ہے جس کے ذریعے اس میں مفہول خارج ہو گیا لمن قامب ہی فصل ثالث ہے اس کی وجہ سے اس میں ظرف اور اس میں آلہ خارج ہو گے کیونکہ یہ دونوں اس ذات پر درالت نہیں کرتے جس کے ساتھ فعل قائم ہو اور اس میں فائل ابھی تک شامل تھا لیکن جب آلہ امانہ ثبوت کہا تو اس کے ذریعے اس میں فائل کو خارج کر دیا کیونکہ وہ اس میں فائل کے ساتھ جو معنی ہوتا ہے وہ حدوشی اور آزی طور پر قائم ہوتا ہے وصیغتوہ مخالفت لصیغت الفائل یہاں سے فرما رہی ہیں کہ صفت مشبہ کے اوزان سارے کے سارے سماعی ہیں یعنی جیسے عرب سے سنا گیا ویسے کتابوں میں لکھے گئے ان کے لئے کوئی قائدہ اور قانون نہیں ہے اسی طرح استعمال ہوں گے اور وہ جن اوزان پر بھی ہوں ہاں اتنی بات ضروری ہے اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے اوزان اس میں فائل کے اوزان پر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ قیاسی ہیں اور یہ سماعی ہیں جیسے حسنن سابن شدیدن باقی بات یہ ہے کہ اس میں فائل کا جو وزن افعال کا ہے افعال کا وزن ننگ و عہب کے لئے ہے اس سے یہ مستثنہ ہے مخالفت اللہ سیغت اس میں فائل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے مفرد تصنیہ اور جمع سالم کی سیغے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے ورنہ دونوں کی جمع مکسر کے بات سیغے ایک جیسے ہیں اب دیکھئے یاد رکھئے صفت مشبہ اور اس میں فائل میں فرق ہے کی طرح کا فرق ہے مثلا ایک فرق تو یہ ہے اس میں فائل تجدد اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں یعنی اس میں عارضی صفت ہوتی ہے جیسے زاربن اور شخص کو کہا جاتا ہے جس میں ماننے کی صفت پہلے نہیں تھی بلکہ اب پیدا ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی لیکن صفت مشبہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتے ہیں جس صفت مشبہ کا سیغا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں وہ صفت ہمیشہ پائی جاتی ہو دوسرا فرق یہ ہے اس میں فائل فعل لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے جبکہ صفت مشبہ صرف فعل لازم سے بنتا ہے تیسرا فرق یہ ہے اس میں فائل کے اوزان قیاسی ہوتے ہیں اور صفت مشبہ کے اوزان سمائیں اس میں فائل کے اوزان کے والے سے ہم نے اس میں فائل کی بحث میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ اس کے اوزان کیسے آتے ہیں نمبر چار اس میں فائل چھ چیزوں پر اعتماد کرتا ہے عمل کرنے کے لئے جبکہ صفت مشبہ پانچ چیزوں پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ اس کے شروع میں جو الفلام آتا ہے الحسن وغیرہ وہ الفلام اللہ دی کے معنی میں نہیں ہوتا آگے صاحب ایک کتاب فرماتے ہیں وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِيَا مُطْلَقًا صفت مشبہ بھی اسمائیں عاملہ میں سے اس لئے اس کی عمل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ہمیشہ اپنے فائل جیسے عمل کرتے ہیں چونکہ اس کا فیل صرف لازم ہوتا ہے متعدی نہیں ہوتا فیل لازم صرف اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں اس سے یہ بھی صرف اپنے فائل کو رفع دے گا اور مطلقن کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا عمل اس میں فائل یا اس میں مفہول کا عمل کی طرح کسی زمانے کے ساتھ مشروع نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی خاص زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں دوام اور استمرار پائے جاتا ہے اس لئے حال اور استقبال والی شرط اس کے لئے نہیں ہوگی ہاں دوسری جو شرط ہے اعتماد والی وہ یہاں بھی ہے البتہ پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد اس کے لئے بھی شرط ہوگا تو صفت مشبہہ اپنے فائل کی طرح عمل کرتا ہے اور یہ عمل کرنے کے لئے سوائے ایک صورت کے کہ اس کے اندر کیونکہ دوام اور استمرار پائے جاتا ہے تو دوام اور استمرار کے ساتھ ساتھ اس کے لئے علی فلام جو حرف اس کے شروع میں ہوگا وہ حرف تعریف ہوگا وہ علی فلام بمعنہ اللذی کے نہیں ہوگا یہاں تک اس میں صفت مشبہ کی تعریف اس کے عوضان اس کے عامل کے لئے اس کا عمل کرنے کے لئے شرائط کا ذکر تھا جیسے کہ حضیفتو حسنن وجوہو اب جو عمل حاسونہ فیل کرتا ہے وہی عمل صفت مشبہ یعنی حسنن کر رہی ہے حسنن کر رہی ہے صفت مشبہ خواہ معرب باللام ہو یا غیر معرب باللام اس کے عمل کرنے کے لئے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پانچ چیزیں مبتدہ محصوف ذلحال حمزہ السفام اور حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو جس پر وہ اعتماد کی ہو جیسے زیدن حسنن غلام ہو واضح رہے کہ یہ شرط صرف مشابہ بالمفعول میں عمل کرنے کی ہے اور مشابہ بالمفعول کے علاوہ باقی معمولات میں صفت مشبہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے یہاں تک آج کا سبق تھا امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ